ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان نشانیوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ زمانہ قریب ہو جائے گا زمانہ قریب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقشح کہ زمانہ قریب ہو جائے گا عمل کم ہو جائے گا اور لوگوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم قبض کر لیا جائے گا زلزلے بکسرت ہوں گے اور زمانہ قریب ہو جائے گا آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ علم اٹھا لیا گیا ہے اور زلزلے بکسرت ہو رہے ہیں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں آج اس ملک میں زلزل آ گیا آج اس ملک میں زلزل آ گیا زلزلے بہت زیادہ آتے رہتے ہیں ہم لوگ خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نشانی بیان فرمائی کہ زمانہ قریب ہو جائے گا زمانہ قریب ہو جائے گا اس کے کئی مطلب علماء اکرام نے بیان کی ہیں مثال کے طور پر وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ ہفتہ یوں گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے اور مہینہ یوں گزر جائے گا جیسے ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے اور سال اس طرح سے گزرے گی جیسے ایک مہینہ گزرتا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کی مصروفیات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا لوگوں کے کام بہت زیادہ ہوں گے لوگ بیزی بہت زیادہ ہوں گے اور اتنے زیادہ مصروف ہوں گے کہ ان کو وقت کم لگے گا کئی کئی کام تو ان کے نامکمل اور ادھور پڑے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کو یہ لگے گا کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ فاصلے سمٹ جائیں گے جو کام مہینوں میں ہوتا تھا وہ بہت جلدی ہونا شروع ہو جائے گا جیسے کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں سفر جو مہینوں کے ہوتے تھے آج وہ کچھ گھنٹوں میں تیہ ہو جاتے ہیں پہلے جو کام مہینوں میں ہو پاتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پیغام پہنچنے میں مہینوں لگتے تھے آج ایک کلک میں ہی وہ کام ہو جاتا ہے آج نیٹ کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے وہ کام جو مہینوں میں ہو پاتے تھے آج وہ صرف ایک سیکنڈ میں ایک کلک میں وہ کام ہو جاتا ہے پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو مہینوں مہینوں سفر میں لگ جاتے تھے تب ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ پہنچتے تھے آج کیا ہوتا ہے کہ وہ سفر جو مہینوں میں تیہ ہوتا تھا وہ آج کچھ گھنٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے وہ کام جو پہلے مہینوں میں ہوتا تھا پیغام پہنچانا ہے میسیج پہنچانا ہے کوئی سامان ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا ہے وہ کام جو مہینوں میں ہوتا تھا آج وہ ایک کلک میں کمپیوٹر اور نیٹ کے ذریعے ہو جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ نشانی بیان فرمائی قیامت کی کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اور زمانہ قریب ہو جانے کا مطلب کیا ہے وہ مطلب میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اور قیامت کی یہ نشانی ایسی ہے جو بالکل ظاہر ہو چکی ہے وقت سمٹ گیا ہے لوگ اتنے بزی ہیں اتنے بزی ہیں کہ ان کو وقت پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو شکایت ہوتی ہے یار وقت بڑا کم ہے میرے پاس دن چھوٹا ہو گیا ہے یار زندگی چھوٹی ہو گئی ہے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اس نشانی کو چودہ سو سال پہلے بیان فرمایا اور یہ قیامت کی نشانی آج ظاہر ہو چکی ہے